اسلام علیکم تو دوستو سب کیسے ہو تو آج میں آپ کو برڈ بتاؤں گا کون سے مکاو مکاو برڈ تو ہوتے ہیں یہ کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ریال میں کچھ نے نہیں دیکھے ہوں گے پکچرز میں دیکھے ہوں گے اکثر نوٹ بک جوتی ہے نا بچوں کی اس کے اوپر بنے ہوتے ہیں تو یہ وہ برڈ ہے ویڈیو کا اینٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کون سے برڈ ہے اور آپ کو پسند آئے گی بورنگ نہیں ہے اچھی ویڈیو ہے اور ہر ایک دن کی ہے جب میں لیا تھا تب یہ ٹوئنٹی ڈیز کے تھے اس کے بعد مطلب اس کے بعد سے ایک ایک دن کی ایک ایک دن کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیے میں یہ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ایک جو ہے بلیو اینڈ گولڈ ونگ مکاو ہے اور دوسرا ریڈ اینڈ گرین ونگ مکاو ہے تو یہ مکاو میں کافی قسم کی نسلے ہوتی ہیں الادہ الادہ سے مکاو خود ایک نسل ہے اور اس میں کافی ٹائپ کی آ جاتی ہیں ملک کافی کلرز میں چینج چینج کلر ہوتے ہیں اور ان کا اپس میں بھی پیر لگتا ہے بہت مشکل سے لگتا ہے پر ان کا اپس میں بھی پیر لگتا ہے اور ملک سیم جوتے ہیں ان کے بھی پیر لگتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزے کی لگے گی آپ کو کچھ دیکھنے کو ملے گا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز ڈالوں گا میں ان کی ہی تو آپ مجھے بتانا اگر آپ کو ان کی کوئی چیز پوچھنی ہوئی یا پھر کچھ سمجھ نہ آئی تو جیسے آپ نے مجھے دوسرے چینل میں سپورٹ کیا ہے مجھے اس میں بھی کریں اور مجھے بہت 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 اچھا لگا ہے آپ لوگوں نے مجھے اس چینل میں بھی سپورٹ کیا ہے اور میں نے اس چینل میں بہت سپورٹ کیا ہے تو مجھے بہت خوش ہوئی ہے اور یہ چینل میں بھی آپ مجھے بہت سپورٹ کریں تاگہ تاگہ میں آپ کے لئے اور اور ساری ویڈیوز لے کر رہا ہوں تو اب ادھر بہت کچھ اس طرح ہے کہ یہ تقریباً ہو گئے تھے تھارٹین ڈیز کے اور واقعی یہ دیکھ لیں ڈے وائی ڈے کیسے ان کے جو پر تھے وہ آ رہے تھے اور ڈے وائی ڈے ان کی جو کہتے ہیں گروہنگ جو تھی وہ کیسے ہو رہی تھی وہ ڈے وائی ڈے آپ کو سب نظر آ رہی ہوگی تو پیکچرز تو نہیں ملک ویڈیو ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں تو اب ادھر فورٹین ڈیز کے ہو گئے ہیں پھر فیفٹین اس طرح ملک یہ پورے کافی دنوں تک کی ویڈیو ہے اور انڈ تک دیکھیں تاگہ آپ کو پتہ بڑے ہو کہ کون سا کلر کیسا ہے اور کون سا کلر کیسا ہے اس کے علاوہ اور بھی بارڈ ہیں اور بھی کافی زیادہ بارڈ ہیں میرے پاس میں سب کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کی جو بیماری ہوتی ہے ان کا جو ٹھیک ان کا بریڈنگ پراسس سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اور آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی کچھ آپ نے سمجھ نہ ہوا یا پھر کچھ پوچھ نہ ہوا تو مجھے بتانا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ جو بارڈ ہے یہ مطلب کافی کافی ریئر ہوتے ہیں اس لیے کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اب دیکھنے ان کے جو کلر ہے نا ایک بلیو اینڈ گولڈ مکاؤ اور دوسرا جو ہے ریڈ اینڈ گرین ونگ مکاؤ تو کافی لوگوں کو شوک ہوتی ہے بارڈ کی مطلب کے رکھنے کی یا پھر بچوں کو پالنے کی کچھ لوگ اپنی شوک پوری کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نہیں کر سکتے کچھ مسئلوں کی وجہ سے پرابلم کی وجہ سے اپنی شوکوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے جو ان کے ڈریمز ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں تو بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں جو ہے آپ باقی جو آپ کے نظام ہے زندگی کے ان کو بھی چلائیں اور اب یہ در کافی زیادہ کافی ما شاہ اللہ سے کافی بڑے ہو گئے تو ٹوئنٹی ٹو ڈیز کی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں آپ ان کے کلرز کیسے آگئے ہیں ان کے ان کے شیڈ پورے ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ ان کے شیڈ پورے ہو رہے تھے ان کی جو ٹیل تھی وہ بڑی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ان کا جو یہ باقس تھا یہ بھی ساتھ ساتھ ہم بڑا کر رہے تھے اب دیکھیں دوسرا پہلے والا باکس اور تھا اب یہ جو باکس ہے یہ اور ہے باکس بھی ساتھ ساتھ ہم نے چینج کیا ہے کہ یہ تنگ نہ ہو پھر اس کے ساتھ ہم ان کو باہر نکال کے تھوڑا ان کو مطلب ٹرین کرتے تھے اس کے علاوہ یہ کافی زیادہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے کافی زیادہ تیز چلتا ہے یہ اگر آپ فلائے کراتے ہیں تو یہ ان کے بس اتنا دماغ ہوتا ہے کہ آپ جہدر سے اڑھا رہے ہیں ان کو یہ واپس ادھر آئیں گے واپس ادھر آگے جہدر سے اڑھا رہے ہیں ادھر بیٹھیں گے پر یہ ہے کہ ان کو مطلب کافی بڑا گراؤنڈ ہو اس جگہ پہ اڑھایا جائے وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ گھومنے گھومنے کا خطرہ نہیں ہوتا کہیں تو اگر آس پاس گھا رہے ہیں تو پھر اڑھے گا تو واپس نہیں ڈونڈ سکے گا کہ میں کدھر سے اڑھا ہوں اس لیے سب سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کریں اس کے بعد آپ ان کو مطلب اڑھائیں یا پھر اس طرح بولنا ان کا کام ہوتا ہے یہ مطلب اس طرح بولتے نہیں ہیں جس طرح باقی چھوٹے بارڈز بولتے ہیں تو ان کے آواز جو ہے سب سے انچی ہے مطلب باتیں نہیں کرتے پر بولتے ہیں اپنی آواز میں ان کی آواز جو ہے سب سے انچی ہے یہ مطلب وارڈ میں جو ہے یہ جو پرند ہے اس کی سب سے انچی آواز ہے اور اس کے بعد یہ ادھر 29 ڈیز کے ہو گئے تھے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے تھے اور میں آپ ستن کی دوسری ویڈیو بھی شیئر کروں گا جن میں یہ بڑے ہو چکے ہیں مطلب ابھی کے جو ہوئے ہیں وہ بھی شیئر کروں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کیلئے اتنا ہی تھا اوکے اللہ حافظ اور گوڈ بائے ٹیک کیر